رمجان کا مہینہ مسلم سماج کا سب سے پویتر مہینہ مانا جاتا ہے اس مہینے میں مسلم دھرم کو ماننے والے لوگ پاسٹنگ کرتے ہیں یعنی روجہ رکھتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مہینے میں پاسٹنگ کرنے سے ان کے سارے برے کرم ختم ہو جاتے ہیں اس مہینے کو اس لیے بھی اتنا پویتر مانا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں پیغمبر محمد کی طرف سے قرآن اترنا شروع ہوا تھا اس کے پیچھے ایک اور کارن یہ بھی ہے کہ بھوکے رہتے ہوئے اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے اس مہینے میں مسلموں کو بڑے ہی سخت نیموں کا پالن کرنا پڑتا ہے وہ دن نکلنے سے پہلے اور سورج چھپنے کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں دن کا فاسٹ کھجور کھا کر اور پانی پی کر توڑا جاتا ہے رمجان کی شروعات چاند کو دیکھ کر کی جاتی ہے اور رمجان مہینے کا آخری دن ادل فطر کے روپ میں پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے رمجان اسلامی کلینڈر کے انسار منایا جاتا ہے جو کی لونر یعنی چاند پر ادھارت ہوتا ہے جبکہ سیویل کلینڈر سولر بیست ہے ہر سال رمجان گیارہ بارہ دن پہلے شروع ہوتا ہے کیونکہ لونر یعنی سولر یعنی کی تلنا میں چھوٹا ہوتا ہے اسلام دھرم پانچ پیلرز پر کھڑا ہے جن کی ہر مسلم کے دل میں بہت بڑی جگہیں ہوتی ہے یہ پانچ پیلرز ہیں سہادہ کوئی دیوتا نہیں ہے کیول ایک اللہ اور محمد ان کے میسینجر ہیں سلت یعنی دن میں پانچ بار نماز پڑھنا جکت اپنی کمائی کا کچھ حصہ دان میں دینا سو رمجان کے مہینے میں روجہ رکھنا حج اپنے جیون میں ایک بار مکہ کی یاترہ جرور کرنا رمجان اسلام دھرم کے ان پانچ پیلرز میں سے ایک ہے رمجان کا لوگوں کی زندگی پر بہت پرباہ پڑتا ہے اور بہت سے دیشوں میں بہت سے نیوموں میں بدلاؤ بھی کیے جاتے ہیں ایجپٹ میں رمجان میں گھڑیوں کو ایک گھنٹہ پیچھے کر دیا جاتا ہے تاکہ شام کو فاسٹ جلدی ختم ہو سکی اور اوفیس آرز میں بھی کٹوٹی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ وقت مل سکے بہت سے دیش جہاں پر سورج بہت ادھک سمیں تک نکلتا ہے وہاں کے لوگ مکہ کے ٹائمنگ کے انسار پاسٹنگ کرتے ہیں رمجان کے دنوں میں وستوں کے دام بہت ادھک بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لوگ اس مہینے میں زیادہ خریدداری کرتے ہیں رمجان کا مہینہ پوری دنیا میں بڑی خوشی اور سکت نیوموں کے ساتھ منائی جاتا ہے اس مہینے میں کچھ بڑے سکت نیوموں کا پالن بھی کرنا ہوتا ہے جیسے کی رمجان کے دنوں میں سب سے پہلا نیوم ہے کہ آپ کو پورا دن فاسٹ رکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ کسی بھی وجہ سے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو آپ کا فاسٹ ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ بھول سے کچھ کھا لیتے ہیں یا آپ کو جبردستی کچھ کھلا دیا جاتا ہے تو آپ کا فاسٹ ختم نہیں ہوتا رمجان کے مہینے میں فاسٹ کے دوران سیکسول انٹرکورس پوری دہنے سے ورجت مانا گیا ہے اگر کوئی مرد یا عورت یاترہ میں ہونے کی وجہ سے یا کوئی عورت گھربتی ہونے کی وجہ سے روجہ نہیں رکھ سکتی تو وہ بعد میں روجہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ بھولے اور بیمار ہونے کے کارن سے فاسٹ نہیں رکھ سکتے تو جس دن آپ فاسٹ نہیں رکھتے اس دن آپ کو کسی اور کو کھانا کھلانا ہوتا ہے فاسٹ کے دوران آپ مہوں اور ناک کو تھوڑے سے پانی سے دھو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پانی نگل لیا تو آپ کا فاسٹ ختم ہو جائے گا رمجان کے دنوں میں لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی سخت ہدایت دی جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے کو دیکھنے تک کی منائی ہوتی ہے دوستوں یہ تھے رمجان کے مہینے کے بارے میں کچھ فیک اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر جرور کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں موسیقی